اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی انین بینیفٹس فور ہیر گروت اور ری گروت تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہی کہوں گی کہ اگر آپ چینل پر نیو ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کے لیکشور کمنٹ ضرور کریے گا تو چلیں بینہ ٹائم زیادہ کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو ریسرٹ سے پتہ لگا ہے کہ اگر آپ لوگ ٹو ویک سک ریگولر انین جوز یوز کرتے ہو اپنی سکیلپ پہ تو یہ آپ کی ہیر گروت میں ہیلپ کرتا ہے کافی کیونکہ اس میں انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل پروپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی سکیلپ سے انفیکشن وغیرہ اور ڈینڈرف کو دور کرتا ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم بناتے ہیں انین ٹانک فور ایکسٹر لانگ ہیر تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا ایک پین اور ہم اس میں اٹھ کر دینا ہے ایک گلاس پانی اور ایک ہمیں انین کی پیل اٹھ کر دینا ہے انین کی پیل میں بھی چماؤں میں سلفر ہوتا ہے چونکہ آپ کی پریمیچور گرین کو روکتی ہے اور اس کے بعد ہم اٹھ کر دینا ہے اس طرح چاپ کی ہوئی انین اور اچھی طرح مکس کر دینا ہے اس کو اور کوک کرنا ہے جب تک اس کا ڈارک کلر نہیں ہو جاتا جب ڈارک کلر ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے اس کو سٹرین کر لینا ہے اور ٹرینڈا ہونے کے بعد اس کو کسی بھی کنٹینر یا پھر باٹل میں آفل کر کے رکھ سکتے ہو اور آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہو کیونکہ ہم نے اس انین وارٹر کو پکایا ہے تو آپ اس کو ایزلی دس سے پندرہ دن کے لئے ریفریج ریٹر میں رکھ سکتے ہو اس کی ہیلپ سیپ کے بالوں کی گروت بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے روٹس میں اس کو اچھی طرح سے لگانا ہے اور ہلکے آتوں سے مساج کرنا ہے اور ایک گھنٹے بعد کسی بھی اچھی سے مائل سے شیمپوز اپنے ہیرز کو واش کرنے تو سیکنڈ ریمیڈی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ہے ریگروت کے لئے اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا ایک گریٹر اس کی ہیلپ ساپ لوگ کو انین کو گریٹ کر لینا ہے اچھی طریقے سے اور آپ لوگ کو گریٹر کا ہی use کرنا ہے آپ لوگ بلینڈ نہیں کریے گا کیونکہ ہمیں اس کا ڈائریک جوس اپلائے کرنا ہے اس طرح سے آپ کی انین اچھی سے گریٹ ہو جائے گی تو آپ اس کو سکوئیز کر کے اس کا جوس نکال لیں تو آپ دیکھ سکتے ہوئے یہاں پہ ہم نے انین جوس کو سکوئیز کر لیا ہے اور آپ کوئنٹیٹے دیکھو کہ ایک انین میں سے کتنا سا جوس نکلا ہے کیونکہ ہم نے اس کو ڈائریک گریٹ کیا ہے اس لئے کم کوئنٹیٹی میں نکلا ہے اور ہمیں اسی طرح سے گریٹ کرنا ہے اور اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کوٹن بول کے ہلپ سے لگا سکتے ہو اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سپری بارڈل میں بھی بھر سکتے ہو اور اچھی طرح اپنی سکلپ کا مساج کر کے ایک گھنٹے کے لیے لگا رہنے دیں اس کے بعد کسی بھی اچھے سے شامپوس اپنے ہیارز کو واش کرنے تو تھرڈ ریمیڈی ہے فور ہیئر بارنلیس یعنی کہ اگر آپ لوگ کی سکلپ میں اس طرح سے راؤن راؤن سے سپیس ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ریمیڈی کافی افیکٹیف ہے اس کے لیے آپ لوگ کو چاہیے ہوگا ون ٹی بل سپون انین جوس اور پھر ہمیں چاہیے ہوگا ون ٹی سپون کے راؤن ہنی اور اب ہم اس انین جوس میں ہنی کو ایڈ کر دیں گے اور میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ہنی کو ڈیزولف ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے آپ لوگ سلو سلو سے ہی اس کو مکس کریے گا اور جب تک مکس کریے گا جب تک یہ اچھی طریقے سے مکس نہیں ہو جاتا اور اس کا کلر ڈاک براؤن نہیں ہو جاتا کیونکہ ہمیں اچھے سے یہ مکس کرنا ہے اور اس کا کامنیشن بہت اچھا ہو جاتا ہے جب ہنی اور انین جوس مکس ہوتے ہیں تو بارلنس ٹیٹمنٹ کے لیے تو اس کی اپلیکیشن بھی سیم ہی ہے آپ لوگوں نے کوٹن بال کی ہیلپ سے اپنے سکیلپ پر ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے اس کو اپلائے کرنا ہے مساج نہیں کرنا اور ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے لیے لگا کے چھوڑ دیں اور پھر نارمل وڈر کے ساتھ بوش کر لیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیے تو پلیسے سے لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا اور اسی طرح کی انفرمیٹیو وڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ سے ملتی ہوں نیکس وڈیو میں اللہ حافظ